بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسک سبجیک سائنس چپٹر نمبر ٹین پروپرٹیز اوف لائٹ آج ہم نے اس کا کرنا ہے جی پیش نمبر ون ٹین پہ قویسن نمبر تھری اس کا تھرڈ اور ففت پار تھرڈ پارٹ ہے جی در آرے دائیگرام فور لائٹ ریفلیکٹی فرما پلین میرر پلین میرر سے لائٹ ریفلیکٹ ہوتی اس کی دائیگرام اور ففت فولہ جو ہے وہ ہم کریں گے تھرڈ اور ففت تو جو ریڈ ڈائیگرام ہے پلین میرر کی وہ اگر آپ دیکھیں پیش نمبر وان ہنڈر تھری پہ وہ یہ ہے اس کو میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے بلکل ایسے اس میں سمجھ نہیں آئے گی لیکن میں جس دیکھے سے آپ کو بتاتی ہوں وہ آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے گی تیلے جس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے سب سے پہلے یہ ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے that is یہ دیکھیں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ یہ اپنی لائن ڈراؤ کرنی ہے اور یہ شو کر رہی ہے میرر کو ٹھیک ہے میرر جو ہے وہ ہمارے پاس اس کو ہم نے نام دینا ہے M اور R کا اچھا اب آپ نے ایک لیس اس کے اپروکسی میں جس طرح یہ سینٹر ہے سینٹر میں آپ نے ایک اوبجیکٹ رکھنا ہے ایک آپ سمجھتے ہیں پن آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے اور اس کو نام دینا ہے آپ نے P کا O کا نام دینا ہے سوری اب جس طرح کہ انہوں نے نام دیئے ہم اسی طریقے سے دیں گے تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے اب آپ نے ایک میرر لیا میرر کو شو کیا M R سے ایک آپ نے پن لگائی جو کہ ہمیں ایز اوبجیکٹ بہیو کرے گی O اب آپ نے اس پن کو یہاں سے دیکھنا ہے میرر کے دوسری طرف اب وہ پن جو ہے وہ approximate آپ سمجھیں کہ یہاں یہاں پہ اس کا image جو نظر آرہا ہے یہاں پہ ہے اس کا اس کو approximate آپ نے یعنی کہ یہاں پہ ہے اس کے opposite side یہاں پہ یہ O ہے تو اس کا جو image ہے وہ آپ نے اس کے یہاں سے مطلب O کی back side یعنی میرر کے دوسری طرف سے آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے left side یعنی کہ آنکھ کو اس طرف رکھنا ہے یہ ادھر آپ نے آنکھ رکھنی ہے اور left side سے دیکھنا ہے یہ جو O ہے آپ کو کس طرح نظر آرہا ہے یہ O آپ کو approximate نظر آئے گا آپ دیکھ اگر اندازہ کریں تو آپ کو یہاں سے یہاں پہ اس کا image نظر آئے گا اس کو آپ نے نام دینا ہے P کا اور Q کا ٹھیک اب آپ نے ادھر سے ہی اس کو right side سے دیکھنا ہے right side سے جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کا جو نظر آئے گا جہاں پہ یہ O کے image نظر آئے گا ٹھیک ہے O کا image یہاں سے نہیں دیکھنا یہاں پہلے کو P Q اور right پہلے کو آپ میں نام دی 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 کا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے line draw کرنی ہے P Q اور S T ٹھیک ہم draw کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ P Q line draw کرنی ہے اور آپ نے S T line draw کرنی ہے یہ دیکھ ہے ٹھیک ہے ہاں draw کر دی line P Q اور S T اور آپ نے ان کو پیچھے بھی draw کرنا ہے پیچھے سے مراد ہے کہ ان کو back پہ اس کو آپ نے لے کے جانا ہے پہلے front پہ اور back پہ یہ دیکھیں ایسے اور یہ 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 ہاں سے ایسے جہاں بھی یہ دونوں lines آپ پس ملتی ہیں اس کو آپ نے نام دے دینا ہے آئی کا ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے draw کرنی ہے O سے آئی کی طرف ایک line ٹھیک ہے وہ dotted line ہے یہ آپ کی proper line ہوگی جسے ہم vertical line کہیں گے اور یہ جہاں پہ یہ ٹکراتی ہے اس کو ہم نے N کا نام دے دینا اب O کو اس نے کہا ہے آپ نے اچھا ایک اور بات کرنی ہے یہ جو P کو یہاں strike کریں اس کو A اور یہ یہاں پہ strike کر ہے اس کو B کا نام دینا ہے ٹھیک اب آپ نے O کو A سے اور O کو B سے ملا دینا ہے اور پھر آپ نے یہاں پہ یہ perpendicular draw کر دی اور یہاں پہ یہ angle آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا ہے plane mirror کی آپ سمجھ نے کے ray diagram hopefully آپ کو clear ہو گیا ہو گا اب اس کا جو ہے یہ دیکھیں اب question number third کا جو fifth part ہے وہ آپ دیکھیں وہ ہے describe in detail the image formation in concave mirror concave mirror سے کیسے image بنتا ہے اس کو بھی آپ نے detail سے بتانا ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پہلے تو آپ ایک line draw کریں یہ دیکھیں concave mirror سے کرنا draw ویسے اگر آپ اس کو دیکھ لیں میں آپ explain کر دی تھی میں page نمبر بتا دوں کہ یہ کہاں پہ ہے یہ ہے یہ اس cancer ہے image یہ ہاں سے image with concave mirror یہ ہاں سے اس cancer ہے یہ ہاں تک یہ 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 concave mirror image with concave mirror اس کے میں explain بھی کر دیتی ہوں مجھے چلیں detail ہم تھوڑی سی کر لیتے ہیں اچھا جی ہے when light rays try concave mirror parallel to each principal axis پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ concave mirror ہے اور ایک line center میں سے گذرتی ہے جیسے principal focus کہتے ہیں اس after reflection they pass to a common point in front of mirror this point is called principal focus مطلب یہ اس نے کہا کہ ایک line ہے یہ ڈکراتی ہے اور یہ جو principal axis کے پہلل ہوتی ہے وہ پھر کہاں سے گذر جاتی ہے principal focus میں سے ٹھیک ہے ایک یہ line ہے ایک یہ line ہے یہ لائن صیدھی ہے denote کیا ہے اور اس جو mid ہے اس کو pole بھی کہہ سکتے ہیں اس line کو principal axis کہتے ہیں اور یہ کیا ہے pole دو lines ہمیشہ پاس کرتی ہیں ایک سیدھی اور ایک جو ہے وہ اس میں سے جاتی ہے اس نے کہا ہے یہ اس کے پاس original principal focus ہوتا ہے اور یہ real image بناتا اب دو طرح کی image بنائے ہوئے اگر آپ دیکھیں ایک جو ہے وہ real بن رہا ہے اور ایک جو ہے وہ virtual بن رہا ہے جو real ہے اس میں image جو ہے وہ mirror سے دور ہے اور جو virtual بن رہا اس میں mirror کے پاس ہے if the object is beyond the principal focus پیچھے ہے image جو ہے وہ real اور upside بنتا ہے invert ڈیسے کہتے ہیں اور if the object is near اب یہ دیکھیں نا principal focus سے دور ہے یہ قریب ہے اور principal focus کے دوسری طرف ہے تو image جو ہے virtual اور upright اور bigger incise بنے گا ویسی اس cancer یہ ہے میں آپ کو ایک دفعہ بنا کے بھی دکھا دیکھتی اچھا جی آپ یہ دیکھیں آپ نے ایک line draw کی اچھا اب آپ نے یہاں پہ یہ اس کا mirror draw کرنا mirror draw کرنے کی کیا کرنا آپ نے ایک line ہے اس کو double کرنا اور یہ دورہ سا surface show کرنا ہے اچھا اب آپ نے object جو ہے وہ کہاں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا center ہے اس کو p کہتے ہیں pole کہتے اب جہاں پہ آپ اس کے mid پہ اس کو آپ نے f کا نام دی ہے اور اس کو c کا نام دیا ہے center آپ سمجھ لیں یہ کر کے ہم کرتے ہیں اور یہ پہ آپ نے object رکھ اپنا یہ دیکھیں object ہم نے رکھا object لنس کی اس کے برابر ہونا چاہئے اب اس میں سے کیا ہوگا ایک line جو ہے وہ pole میں سے گزرتی ہے اور وہ سیدھی آگے چلی جاتی ہے چھیک ہے یہ آگے چلی گی اپنی direction ایسے اور ایسے رکھنی ہے ایک line یہ object تھا اس کو ہم لکھتے تھے یہ ڈکرائی pole سے اور آگے چلی گی دوسری جو ray ہے وہ ادھر سے ڈکراتی ہے lens کی سات اس کی اپر سرفس سے اور پھر کہاں سے گزرتی ہے یہ دیکھیں principle focus میں سے تھوڑا سا غلط لگ رہے مجھے بہت زیادہ برا آ رہا ہے ہمیں جو بھی تھوڑا چاہیے ہم اس line کو تھوڑا سے ایسے کر لیں ٹھیک ظاہر ہے اب یہ اس کو تھوڑا سا یہ principle focus ورہ line جو ہے میں نے کیٹ تو نہیں بن رہا دیکھ دوسری کہاں سے گزرے گی یہ دیکھ سمجھ ہے آپ پہلی line پول میں سے گزرتی اور سی دی آگے چل جاتی ہے دوسری lens کی اپر surface سے ٹکراتی اور focus میں سے گزرتی ہے جہاں پہ یہ دو lines ملتی ہیں وہاں پہ بن جاتا ہے image جو کہ real ہے اور inverted ہے اب اچھی کا دوسرا part دیکھتے ہیں وہ کیا ہے اسی طرح آپ نے پہلے بھی آپ extend your thinking میں کروایا ہے یہ آپ نے لینز لینا اس کو آپ نے ایسے show کرنی اس کی surface اچھا اب یہاں پہ یہ ہے principal focus یہ ہے جی اس کا پی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو image جو object تھا یہاں پہ principal focus سے بھی دور تھا اب یہاں principal focus اور اس کے درمیان میں آپ نے رکھنا ہے قریب کرتے نا اس کو یہ دیکھیں اب ایک رے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے وہ اس میں سے گزرتی ہے اور پھر کیا ہو جاتی ہے آگے جاتی ہے ایسے اور ایسے دوسری رے کیا کرتی ہے وہ لینز کی اپر surface سے ٹکراتی ہے اور کہاں سے گزرتی ہے principal focus میں سے یہ دیکھیں اب چونکہ ہم اس میں سے جو image ہے وہ بنتا ہے real اب inverted ہے تو یہاں پہ نہیں یہ مل رہی تو پھر ہم کیا کریں گے ان کو back side پہ extend کریں گے اس کو اس کو بھی کریں اچھا اب یہ جہاں پہ دونوں lines ملتی ہیں وہاں پہ یہ image بن جائے گا اور image کیا ہوگا اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تو سیدھا نہیں ہے سیدھا ہے اور یہ کیا ہے اور virtual ہے یہ object ہے اور یہ جو ہے یہ upright اور virtual اور جو اوپر والا تھا وہ تھا جی یہ inverted اور real یہ تھا ہمارے third اور fifth question جو ہے ہمارا complete ہو گیا ہے موسیقی